نمسکار دوستو کل میری ایک دکندار بھائی سے بات ہو رہی تھی اس کی سٹی میں دکان ہے اس کا بھائی اور پتا جی دکان پر بیٹھتے ہیں اور وہ سیلس مین کا خام کرتا ہے تو وہ دکان پر آیا ہوا تھا اب اس کے پاس سیلس مین کا بھی انوبہو تھا اور وہ دکندار بھی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ ادھار تو تمہارا بھی پھنستا ہوگا اس نے کہا کہ یہاں دکان پر بھی پھنستا ہے اور جو میں یہ سامان دکان دکان پر دیتا ہوں سیلسوین والے خام میں اس میں بھی ادھار پھنستا ہے تو میں نے کہا اسے کیسے نکالتے ہو اس نے کہا سارا پیسہ نہیں نکلتا تو میں نے کہا جب پیسہ پھنست جاتا ہے تب کیا کرتے ہو میں اس کے وچار اس کا انباؤ جاننا چاہ رہا تھا تو اس نے بتایا کہ ایک دکندار پر سات سو روپے لگ بگ پانچ سال سے ادھار ہیں اور مجھے پتا ہے اب وہ پیسے بھی نہیں دے گا لیکن میں اس کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرتا ہوں اس کا حال چال پوچھتا ہوں اور کبھی کبھی کیے بھی دیتا ہوں دیکھ لیتے اب تو کافی ٹائم ہو گیا اور وہ بھی ہنس کر ٹال دیتا ہے تو میں نے کہا پھر اس نے کہا یہ سات سو روپے مر گئی ہیں لیکن انہیں مرے پانچ سال ہو گئے ہیں اگر میں اس بات کے لیے اس سے جگڑتا تو پچھلے پانچ سال سے وہ جو مجھ سے سامان لے رہا ہے وہ نہیں لیتا اور میرا آگے کا جو پروفٹ ہے وہ کبھی بنتا ہی نہیں اگر میں جگڑا کر دیتا اور اب مجھے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پانچ سال سے میں نے اسے کوئی سامان ادھار ہی نہیں دیا یعنی کہ مجھے پیور نگد میں پروفٹ ہو رہا ہے تو دوستو یہ ہوتے ہیں ایک تیج دخندار کی بات اگر آپ کا ادھار کسی پہ پھنس گیا آیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سے لڑے جگڑے اور اس کے بعد آپ کا ادھار بھی اور اس سے بول چال بھی بند ہو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب وہ آئی پر آپ روخ لگا دیجئے تقادہ کرتے رہیے اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش بلکل مت چھوڑیے چاہے کم پیسہ نکلے پورا نکلے تھوڑا تھوڑا نکلے اسے نکالنے کی کوشش کیجئے لیکن آگے خامال اسی گراہ کو نگد میں دیتے رہیں تاکہ ہمارا جو لوس ہوا ہے وہ بھی پورا ہو جائے وہ سال چھے مہین میں پورا ہوئی جائے گا اور اگر کسٹمر نہیں کھویا تو آگے وہ پروفٹ بھی دے گا تو دوستو اس طرح کا جو انوبہ ہوتا ہے آپ کو اسی کے ساتھ دخنداری میں بڑھنا ہوگا گھاٹا کھانا بھی ہوگا لیکن اس گھاٹے کو پروفٹ میں بدلنا سیکھنا پڑے گا آپ کا کیا انوبہ ہویا آپ کا ادھار پھنسا ہویا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ بھی نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیں